موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خان طاہر خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبھی کا بصیرت آن لائن کی یوٹیوب چینل پر تیجسوی پرکاش بگ باز 15 کی وینر ڈیکلر ہو گئی اب پھر سے وہی بات ہوگی کہ تیجسوی پرکاش کو نہیں جیتنا چاہیے تھا پرتیق بہترین کنٹسٹنٹ تھا وغیرہ وغیرہ لیکن کیا بدلتا اگر پرتیق جیت جاتے اور تیجسوی پرکاش ہار جاتی کیا آپ کے بچوں کو روزگار مل جاتا کیا مسلمانوں پر ہو رہا ظلم و ستم ختم ہو جاتا کیا دیش کی جی ڈی پی بڑھ جاتی کیا پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہو جاتے اگر یہ تمام چیزیں نہیں بدلتی اور یقینا نہیں بدلتی تو بدلتا کیا بدلتا صرف یہ کہ وہ ٹروفی جو تیجسوی پرکاش کے گھر گئی وہ پرتیق کے گھر جاتی اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلتا کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ 15 سے 20 لوگ ایک گھر میں جمع ہو کر جھگڑتے ہیں اور ہم انہیں جھگڑتا ہوا دیکھ کر ایڈوائز بھی دیتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ کام کے سلسلے میں ممبئی سے دلی گئی ہوئے شخص اگر آپ پوچھیں کہ والد کا کیا حال ہے والدہ کی طبیعت کیسی ہے بہن کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے بھائی کی جوپ کا کیا حال ہے تو ہو سکتا وہ نہ بتا پائے لیکن وہ یہ ضرور بتا دے گا کہ عمر ریاض کو نکال کر میکرس نے غلط ہی کیا ہے نشانت نے دس لاکھ لے کر بھی غلط ہی کیا ہے اور تیجس کی پرکاش کو جتا کر بھی غلط ہی ہوا ہے جس طریقے سے جس ات سکتا کے ساتھ ہم لوگ سبھا کے الیکشن کا ویٹ نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ ات سکتا کے ساتھ ہم بگ باس میں ووٹ دینے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ ہم یہ بات بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وینر کوئی بھی ہو وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں بہچانے والا لیکن پھر بھی ہم ووٹ دینے کا انتظار کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمیں کسی نیتا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن نیتا جی کم سے کم ہمیں جھوٹے دلا سے دیتے تو ہیں ہم سے جھوٹے وعدے کرتے تو ہیں پندرہ لاکھ روپیاں دیں نہ دیں پندرہ لاکھ کا سپنا دکھاتے تو ہیں مگر بگ باس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ہم بگ باس دیکھتے ہیں ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینے کے بعد ریزلٹ کا انتظار اس طرح کرتے ہیں کہ وینر جو بھی ہوگا وہ جیتے ہی پورے ہندوستان کا وقاس کر دے گا اور اگر پورے ہندوستان کا وقاس نہ بھی کریں تو کم سے کم دوہزار چودہ سے پہلے کے بورے دن تو ہمیں لوٹا ہی دے گا مگر ایسا نہیں ہوتا اگر ہمارا پسندیدہ کنٹسٹنٹ نہ جیتے تو ہم وہی پرانی لکھی لکھائی باتیں کرتے ہیں کہ سارا پہلے سے سکرپٹڈ ہے ووٹنگ صرف نام کی ہے میکرٹ نے پہلے سے تب تیہ کر رکھا ہے اس کے بعد ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اب سے ہم بگ باس نہیں دیکھیں گے اور یہ وعدہ ہمارا اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک بگ باس کا نیا سیزن نہ آ جائے بگ باس کے نیا سیزن آتے ہی ہم پرانی تمام باتوں کو بھول کر نئے سرے سے سارا کام کا چھوڑ کر دن کا ڈیرھ دو گھنٹہ ویسٹ کرنے کے لیے ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ہماری مثال اس خریدار کی طرح ہے جو پچھلے تین گھنٹے سے سیب کی دکان پر سیب کی قیمت کم کرنے میں لگا ہوا ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے سیب چاہیے ہی نہیں اسے سیب کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اسے سیب پسند بھی نہیں ہے اور تو اور اگر دکاندار قیمت کم کر بھی دے تو بھی وہ اسے نہیں خریدے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں جس طرح وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ہم بھی اسی طرح بگ باس دیکھ کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کیا ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر دو میں فرماتا ہے وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَلُوَدْوَانِ اور برے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو یہ میں اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ونر کوئی ہو تیجسوی پرکاش ہو یا پرتیک ہو وہ چالیس لاکھ روپیوں کا جو اسے جیتنے کے بعد انام میں ملا ہے وہ اس کا زکاة تو نہیں دے گا اس سے مسجد تو نہیں بنوائے گا اسے کسی ہسپتال میں ڈونیٹ تو نہیں کرے گا کسی غریب کی مدد تو نہیں کرے گا کرے گا تو اسے حرام کاموں میں استعمال کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا اور اس حرام کاموں میں تھوڑا بہت کانٹریبیوشن ہمارا بھی ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بگ باس میں لوگوں کو جتاتے جتاتے آخرت میں ہم ہار جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط و مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین